احلی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی عباد وعلا آله واصحابه الذین اوفوا اہد اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابكا يا حبیب الله مولای صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبكا خیر الخلق کلہمی منزہن عن شریک فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد اممی رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبكا خیر الخلق کلہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برہانوہ وعظم شانوہ وجل ذکره از اسموہ کی حمد و صناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی برکسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآشہابہ مبارک وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و السلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب ارباب فکر و دانیس عزیز و محتشم حضرات الخواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سرات مستقیم پاکستان کے زیر تمام سولو سالانہ وزیلال کے فامی برکسام ہماری گفتگو کا موضوع ہے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں ہر طبقہ کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور راہ زندگی کے تمام نشیب و فراز واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں چونکہ انسانی معاشرہ میں معاشرہ کی اصلاح کے احکام ایسے ہیں کہ جن میں ان احکام کے نصف کا تعلق براہ راست خواتین کے ساتھ ہے اس بنیاد پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے امور خواتین کے حقوق تفصیل سے بیان کیا گیا اسی بنیاد پر نصف دین خواتین کی روایت پر آگے امت تک پہنچا اور آج تک امت مسلمہ میں وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پہ تقسیم کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے اور دختران اسلام کے لیے وہ سب سے بڑا توفہ ہے جو کہ فیوز نبوت کی شکل میں آج بھی اسلام کی بیٹی کو سیرت و کردار کی اصلاح کے لیے میسر ہے موجودہ صورتحال میں چونکہ یہود و حنود کی طرف سے اور اسلام دشمن خووتوں کی طرف سے مسلسل اسلام تعلیمات کے خلاف راپِ گنڈا دیا جا رہا ہے اس کا ایک بڑا شعبہ خواتین کے احکام حقوق اور مسائل کے لحاظ سے ہے شریعت متحرہ نے خواتین کی جس عظمت کو اجاگر کیا ہے آج مغرب اس عظمت کو خواتین کے لیے ایک زلط و رسوائی کی علامت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے اور مغرب زدہ لوگ اسلامی شاعر اور اسلامی تعلیمات کا مزاک اڑا کے اور ان کے غیر حقیقی تعارف سے اسلامی خاتون کو دینی تعلیمات سے دل برداشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کی بہت سی تنظیمیں بہت سی تحریکیں اور انجیوز ہر وقت مسلم امہ کی دولت ایمان و عمل کو لوٹنے کے لیے سرگردان ہمارے پاس قرآن مجید ورحان رشید کی تعلیمات اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گمبد خضرہ کی روشنی اور کعبے کا نور موجود ہے جس کے زیر سایہ آج بھی امت مسلمہ کو قرار ہے اور ہر فتنے کا جواب اسی عظمت کی زیر سایہ دیا جا سکتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں پہلے دن سے ہی خواتین کے حقوق کے لحاظ سے واضح نظام بیان کیا گیا اور اس کی تشریح سنت نبوی کی ایک تفصیلی زخیرے میں موجود ہے سورہ باقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس ہے خالق کائنات جلل جلال ورشاد فرماتا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے حقوق ہیں اس کی مثل جو ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں معروف طریقے سے وَلَهُنَّ میں ان حقوق کا ذکر کیا گیا جو عورتوں کے مردوں پر ہیں اور عَلَيْهِنَّ میں ان حقوق کا ذکر کیا گیا جو مردوں کے عورتوں پر ہیں اور رب زلجلال نے دونوں کو مثل اللہ کے ساتھ بیان کر کے جو حقوق کی ایک فطری مساوات ہے اس کو بیان کیا اس کی علاوہ جو فطرت اور شریعت کے تقاضے کے مطابق جہاں وہ کام ہی ایسا ہے کہ جو عورت کے شایان شان نہیں اور وہ مرد ہی کے شایان شان ہے عورت کے عورت ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کام کی طرف عورت کو نہ لیا جائے تو خالق کائنات نے فرما دیا رب زلجلال نے مردوں کو عورتوں پر درجہ عطا فرما ہے رب زلجلال غالب حکمت والا ہے اور محکم حکم والا تو خالق کائنات جل جل نے جس نے مرد و زن کو پیدا کیا اور مرد و زن کی تخلیق سے جو اس کے پیش نظر مقاصد ہیں اور حکمتیں ہیں وہ جانتا ہے اس نے ہی آگے احکام کے لحاظ سے تقسیم کی اور احکام کے لحاظ سے یہ واضح کیا کہ کس کے پیش نظر کون سی جوٹی ہے اور کن کن مناسب کے لحاظ سے کس کو حشر میں فائدہ پہنچ شکتا ہے آج اپنی طرف سے اگر مرد و زن سوچ کے اپنی راہیں اختیار کریں اور اپنے گھڑے ہوئے شیڈول کے مطابق وہ زندگی گزاریں تو اس میں ہو سکتا ہے جسے یہ مفید سمجھیں وہ نقصان دے ہو اور جسے یہ نقصان دے سمجھیں وہ مفید ہو لیکن رب زل جلال نے جو کچھ بیان کیا ہے مجید برحان رشید میں ان حقوق کو بیان کرتے فرما واللہ عزیز حکیم کہ یہ رب جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے اور جس نے حقوق واضح کیے ہیں اور حقوق پر پہرہ دیا ہے وہ رب غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے اس کے فیصلے یقیناً حکمت والے ہیں دوسرے مقام پر سورہ نسا کی آیت نمبر انیس رب ذو جلال ارشاد فرماتا ہے وعاشیروہن بالمعروف اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برطاؤ کرو فین کرہتموہن فعسا انتکرہو شیئاً ویجعل اللہ فیہی خیراً کثیرا اور اگر تم ان سے کسی چیز کو ناپسند کرو تو قریب ہے کہ تم ایک شیئے کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں ہی بہت زیادہ خیر تمہیں عطا فرما دے تو خالق کائنات جلل جلال ہوں کا یہ فرمان بھی ہزاروں حکمتوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے اور واضح طور پر رب ذو جلال نے عاشیروہن بالمعروف یعنی اس حکم کے ساتھ مردوں پر لازم کر دیا کہ تم صرف اپنا گھر چلانے بسانے یا اپنے آسائش اور آرام کے خاطر ہی ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو بلکہ اپنے رب کا حکم سمجھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جس طرح اقیم الصلاح نماز پڑھنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے تو مومن اس کو مانتے ہوئے یہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی ڈیوٹی پوری کر رہا رب کا حکم ہے تو میں یہ کام کر رہا اب اس وقت حالت روزہ رکھے ہوئے آپ کو قرار ہے کہ ہم نے اپنے رب کے کہنے کے مطابق یہ عمل کیا ہے تو اس میں ایک مسلسل اور مستقل لذت اور مٹھاس موجود ہے تو خالق کائنات جللہ جلال نے مومن کو یہ شان بخشی کہ گھر اپنا ہے معاملات گھر کے اپنے ہیں مگر آلڈر رب جللال کا ہے تو رب جللال کا آلڈر جب اس کے بارے میں آگیا تو اب سر فیرس اس کی حکم کی عظمت ہے کیونکہ اللہ اس طرح فرماتا ہے تو مجھے اللہ کی حکم کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے اس بنیاد پر خواتین کے ساتھ حسن سلوک آئلی زندگی کا نکھار اور اپنے گھر میں یہ نظام جس کی رہنوائی قرآن مجید کر رہا ہے اس میں جہاں پر گھر میں ویسے برکتیں اور عظمت میسر آئیں گی وہاں اقبہ کے لحاظ سے بندے کے لئے یہ بہت بڑا ایک سرمایہ ہے کہ اسے اپنی آلیہ کے ساتھ جو اس نے حسن عمل کیا اس کے نتیجے میں نیکی بھی ملے گی نتیجے میں ثواب بھی ملے گا اور اس نے رب کا حکم سن کے اس کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ازواج کے ساتھ حسن سلوک کرو معاملہ اور برکاو اچھا کرو جس وقت اس نے اس پر عمل کیا ہے تو رب ذل جلال کے حکم پر اس کو اب دو طرح کا ثواب ملے گا ایک تو حقوق العیباد کے لحاظ سے جو اس نے حق پورا کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا دوسرا حقوق اللہ کے لحاظ سے یہ ایسا حکم ہے جو رب کی طرف سے آیا اور رب کا حق ہے بندے اس کی اس کا حکم مانے اور اس نے حکم مان لیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس نے وہ حسن سلوک کی صورت اختیار کی ان کا معاملہ اور ان کی حقوق کی بات اتنی بڑی بات ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم موقع پر یہ گفتگو فرمائی اور ہر اہم موقع پر اس کی طرف اپنی امت کو متوجہ کیا یہاں تک کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تاریخی خطبہ جو حجت الودا کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ خطبہ آپ دے رہے تھی تو اس موقع پر بھی آپ نے بالخصوص خواتین کے لحاظ سے بھی کچھ ایسی شکیں اس خطبے میں شامل کی کہ جو رہتی دنیا تک ایک بہت بڑا نساب زندگی ہے صحیح مسلم شریف میں یہ موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خطبہ حجت الودا کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈرو عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی رب سے ڈرو ایسا نہ ہو کہ وہ حقوق تم ادانہ کر سکو اور قیامت والے دن پھر اس پر معاقضہ ہو اور شدید گریفت ہو جائے فتق اللہ فی النساء عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَتِ اللَّهِ فرمائی تم نے انہیں حاصل کیا ہے اللہ کی امانت پر تمہارے ساتھ جو ان کا تعلق بنا ہے وہ تمہارے نکاح میں آئی ہیں تو یہ معاملہ کتنا سیریس ہے فرمائی بِأَمَانَتِ اللَّهِ یہ اللہ کی امانت ہے تم اس کو بلکل معمولی نہ قرار دو بلکہ اس کا جو حساس پہلو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھو فرمائی ان کی شرم گاہیں تمہارے لئے اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال ہوئیں اگر وہ کلمہ نہ ہوتا درمیان میں تو یہ تمہارے لئے حلال نہ ہوتی تو اتنے عظیم لفظ بول کر ان کی تمہارے لئے حلت رب کے کلمہ کی وجہ سے ہے اور یہ تمہارے ساتھ تمہارے لئے ان پر یہ حق ہے تمہارا کہ وہ تمہارے گھر میں کسی کو داخل نہ دے جسے تم ناپسند کرتے ہو یعنی وہ تمہاری غیرت پر پہرہ دے غیرت کا مکمل لحاج رکھے تمہارے گھر کو وہ ہر قسم کی اور یعنی فہاشی سے بچا کے رکھے اور تقوی وطہارت پر پہرہ دے اور تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ تم ان کے تمام حقوق کو پیش نظر رکھو اور یہ جان کر کہ یہ رب کی امانت ہے اور رب کے کلمہ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلت کا جو تعلق ہے تو اس کو کلمہ کے زیر سایہ ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کا جو اہم پہلو تھا اس کی طرف متوجہ کرتے ہو یہ بھی انشاءت فرمایا جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اس توصو بن نساء خیرہ اور عورتوں کے بارے میں ہمیشہ خیر خواہی کرو عورتوں کے لحاظ سے خیر کا پہلو سامنے رکھو فَإِنَّ الْمَرْأَتَ خُلِقَتْ مِن دِل فرمای یہ آرد پسلی سے فیادہ ہوئی ہے وَإِنَّ آوَجَ شَيِّن فِي ذِلِ عَلَى جو سب سے ٹیڑی جگہ ہوتی ہے وہ اوپر والی جگہ ہوتی ہے پسلی کا جو اوپر والا مقام ہے وہ دوسری پسلی کے مقابلے میں زیادہ ٹیڑا ہوتا ہے اگرچہ خود ساری پسلی کے اندر ایک ٹیڑا پن موجود ہے مگر اس کا اوپر والا حصہ زیادہ ٹیڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ باتیں آپ کے ان کے مزاج کے لحاظ سے یہ ہے کہ ان پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی کا اوپر والا حصہ زیادہ تیڑا ہے تو مطلب یہ تھا کہ عورت کی زبان جو ہے اس کے لحاظ سے زیادہ آگے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کی زبان اس کی باتیں اور اس کے شکوے اس کی شکایتیں اور اس کے لحاظ سے مرد کے ساتھ گفتگو کرتے وقت یہ دیہان نہ رکھ سکے کہ اس نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ نے اس کی وجہ سے جو انسان کا نکاح کے بعد امتحان ہے اس کی طرف سے متوجہ کر دیا کہ امتحان کا سامنا کرنا پڑا جس کی بنیاد پر اس نے بطور خاص اس معاملے میں جو عورت کی زبان ہوگی وہ بولے گی اس نے اس صلاح میں خود محتاط رہنا ہے اور آگے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ علیہ دونوں پہلو بیان کر دی فرما اگر تم کہو کہ میں اس کو سیدھا کر چھوڑوں گا فرما اس کی تخلیق ایسی ہے تو پھر تم توڑ سکتے ہو سیدھا کرنا اس طرح یہ مشکل ہوگا اگر تم زہبتہ تقیم ہو کہ یہ جو پسلی کا ذکر کیا اور اگر تم اس کو بلکل سیدھا کرنا چاہو تو کسرتا پھر تم توڑ دوگے وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ آوَجَ اور اگر کہہ دو کہ یہ ہی ٹیڑی تو اس طرح پسلی ٹیڑی رہے تو پھر تم نے خود اس کے ٹیڑے پن پر اپنی طرف سے اتفاق کر لیا اور کمپرومائز کر لیا فرما یہ دونوں باتیں ہی جائز نہیں بلیک کی ضرورت ہی نہیں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں جو کرتی رہیں کرتی رہیں ان کو کچھ کہنی نہیں چاہیے تو پھر فرمایا وہ بگاڑ بڑھ جائے گا اور اگر کوئی اس طرح شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس ٹیڑے پن کو درست کرنا چاہے گا جس میں حکمت موجود نہیں ہوگی اور جس میں شریعت کی تعلیم کی جو تقاضی ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر فرمایا ٹیڑے پن دور کرتے کرتے اس کو توڑ دیا جائے گا وہ ٹوٹ جائے گی تو یہ دونوں باتیں شریعت میں نا پسند ہیں نہ تو پسند یہ ہے کہ اسے پسلی کو توڑ دیا جائے اور نہ یہ پسند ہے کہ اس کیا جو ٹیڑا پن ہے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا جائے اور اس کو اسلاح کی دعوتی نہ دی جائے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جو صورتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے جہاں اسلاح کی ضرورت ہے اسلاح بھی کی جائے لیکن اس انداز کی کہ اس میں وہ افتراک اور طلاق والے جو معاملات ہیں ان تک نوبت نہ پہنچے بلکہ اس سے پہلے ہی اسلاح بھی ہوتی رہے اور وہ معاملہ بگڑنے بھی نہ پائے سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر فرمان کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں تو یہاں جو بالعموم ایسی صورتحال ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی تیڑا پن موجود ہو اور ہر جگہ کجی ہو اور ہر جگہ جو ہے وہ ایسے خطرات ہو کہ جس پہ پوری سنف عورت کے ہر ہر فرد کے لحاظ سے اس کو کہا جائے یہ بالعموم اس طرح کی صورتحال نہیں ہے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنمائی بھی فرمائی اور جو حقوق کی ادائیگی کا طریقہ ہے اور جس انداز میں کام حسن و خوبی کے ساتھ مکمل ہونا چاہیے اس کا ذکر فرما دیا ہے اس مختصر سی تمہید کے بعد اب یہ دیکھیں کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق نسوہ کا بیان کیا تو اس وقت کی سوسائیٹی میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اس وقت جو عورت کی معاشرے میں حالت تھی اس کی پوری منظر کشی کرتا ہے اس وقت کے احوال اور بعد کے احوال کے لحاظ سے وہ ساری صورتحال بلکل ہمارے سامنے ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو پڑھ کے سنایا سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھاون ہے وہ زمانہ کے جس وقت بچی کی ولادت کو ایک حکارت کا پیغام سمجھا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورت کے وجود سے شرم محسوس کی جاتی تھی بچی کی ولادت کی جب خبر پہنچتی تو مو چھپانا شروع کر دیتا تھا ایسے میں خلق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ اعلان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَ غَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًا وَهُوَا قَوِينَ ان میں سے جب کسی کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا یعنی یہ مشرقین مکہ کا جو اس وقت دستور تھا اور عرب کا جو رواج تھا وہ ہوا قدیم اور وہ غصے سے بھر جاتا کہ مجھے اس خبر دینے والے نے خبر کیوں دی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور غصے سے وہ بھر گیا اور اب دو صورتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيُمْسِكُوا الَاحُون یا تو پھر ساری زندگی اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کہ اس کو برداشت کرے گا کہ میرے گھر پیدا ہو گئی ہے تو اب زندہ رہے لیکن اندر سے کرتا رہے گا اور اسے اپنی زلت سمجھے گا اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاب یا پھر اس کو زندہ ہی مٹی میں دفن کر دے گا تو یہ اس وقت کی سوچ تھی اور مزاج تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی مزمت کی بہت برا ہے جو ان لوگوں کی روش ہے بچیوں کے بارے میں کہ جو زندہ چھوڑے گا وہ اسے اپنی رسوائی سمجھ کے ہی سوڑے گا خوش ہو کے نہیں چھوڑے گا کہ اس بچی کے اندر میری عزت ہے بلکہ وہ اس کو اپنی زلت سمجھ کے اب حالات سے کمپرومائز کر کے کہے گا چونکہ پیدا ہو گئی ہے تو اب زندہ رہے لیکن اس پر ناراض ہوگا اسے اپنی زلت سمجھے گا اور دوسرا وہ ہے کہ یدسہو فی التراب جو چھے سال کی عمر ہو جائے گی تو اسے اچھے کپڑے پہنا کے لے جائے گا جو اس وقت کا دستور تھا چیختی چلاتی بچی کو زمین میں گاڑ دے گا تو یہ صورتحال تھی اس وقت رائج تھی اس معاشرے میں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کے اندر وہ پیغام دیا جس سے عورت کے حق کو معین کیا عورت کے وجود کو عورت کے حقوق کو اور عورت کی عظمت کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں بازے کیا اور جو جاہلی رسوم تھی اس وقت کی ان کو رد کرتے ہوئے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس کو مرد کے ساتھ لاکر ایک صف میں کھڑا کر دیا یعنی اس بنیاد پر وہ جو مساوی حقوق ہیں ان کی وضاحت کر دی اور اس کی عورت ہونے کی حیثیت سے جو عظمت ہے اس کو اجاگر کر کے جس طرح اس کو مرد کے پیچھے جن امور میں رہنا ہے وہ بھی بیان کر دیئے اور جو مساوی ہیں ان کو بھی بیان کر دیا اور قیامت تک کے لئے یہ روشنی دی اور اللہ کا فضل ہے آج تک اس روشنی میں دخترِ اسلام چین محسوس کرتی ہے آرام محسوس کرتی ہے اپنی عزت محسوس کرتی ہے بس ایک فتنہ ہے کچھ اس فتنے کا مغرب زدہ عورتیں شکار ہو جاتی ہیں اور انہیں پھر دل میں خلش یا کسی طرح کا کوئی ازتراب پیدا ہوتا ہے ورنہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس قدر جامع ہیں کہ اسلام کی جو بیٹی بھی اس کی طرف ان کی طرف متوجہ رہے گی کوئی مغرب زدہ فتنہ ان کو اپنے شکار میں شکار نہیں کر سکے گا اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابو دعوت شریف میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کانت لہو انسا جس کے گھر بچی پیدا ہو فلم یعیدہا اس نے اسے زندہ درگور نہیں کیا بچی کی ولادت ہوئی ہے اور بچی کو اس نے اپنے دل سے قبول کیا ہے اسے پھر زندہ درگور نہیں کیا اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولم یہنہا اور اس کی احانت بھی نہیں کی اب یہاں سے اس طبقے کا رد ہوا کہ جو اس ماحول میں بچیوں کو زندہ تو چھوڑتے تھے مگر انہیں اپنے لیے احانت سمجھتے تھے زلت سمجھتے تھے تو ہمارے نبی علیہ وسلم نے فرمایا بچی فیادہ ہو اسے وہ زندہ رہنے دے اور اس بچی کی توہین بھی نہ کرے اسے حقیر نہ جانے اس کی احانت نہ کرے یعنی یہ عزت نبی علیہ وسلم بچیوں کو عطا فرما رہے ہیں کہ والد پر لازم کیا وَلَمْ يُحِنْحَا کہ وہ اپنی بچی کی احانت نہ کرے اور وَلَمْ يُؤْصِرْ وَالَدَهُ عَلَيْهَا اور اپنے بچے کو اپنی بچی پر ترجیح نہ دے وَلَمْ يُؤْصِرْ وَالَدَهُ عَلَيْهَا اپنے بچے کو بچی پر ترجیح نہ دے یعنی جس وقت کپڑے خریدے جاتے ہیں کھانا کھلایا جاتا ہے یا اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں تو بچی کو بچی کہہ کر اس کو اگنور نہ کیا جائے اور بچی کو بچی قرار دے کر اس کو بچے سے ہلکہ کھانا کھانے کو نہ دیا جائے اس کو بچے کے مقابلے میں جو ہے وہ ہلکے کپڑے نہ دیے جائیں بلکہ باپ برابر ان کے ساتھ سلوک کرے یعنی ان کو نوازنے میں وہ بچے کو بچی کے اوپر ترجیح نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ جملہ وَلَمْ يُؤْصِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا اور بچی بچے کو بچی کو پر ترجیح نہ دے یہ ہی اگر انسان اس کو پیشے نظر رکھے اور یہ جملہ مغرب کو دکھایا جائے کہ دیکھو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو گھر چلانے کا جو قانون دیا ہے جہاں گھر میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں وہاں سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی رحمت کے کوٹے کے طور پر باپ کے لازم کر رہے ہیں حالانکہ باپ باپ شفیق ہے تو اسے خود بھی یہ چاہیے کہ وہ بچی کے معاملے کو اگنور نہ کرے لیکن اگر وہ کرتا ہے تو شریعت اس کو پابند کر رہی ہے اور یہ رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا منظر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرے گا کہ تین صفتیں پائی گئیں پہلے نمبر پر کیا ہوا اس کے گھر بچی پیدا ہوئی پھر اس نے وہ زندہ درگور نہیں کی اور پھر اس نے اس کی احانت نہیں کی اور پھر اس نے اس پر بچے کو ترجیح نہیں دی کہ جس سے بچی کا دل دکھتا رہے کہ کاش اگر میں بچہ ہوتی تو میرے لیے یہ ہوتا اور یہ چونکہ میں بچی ہوں اور مجھے گھر میں جو ہے وہ کھانے کو بہت تھوڑا دیا جاتا ہے یا مجھے بچے کے مقابلے میں ہلکی چیز دی جاتی ہے یا ایسا تصور اس نے بچی کے ذہن میں پیدا نہیں ہونے دیا بچی پیدا ہوئی اور اس کو زندہ درگور نہیں کیا اور پھر اس کی احانت نہیں کی اور پھر اسے بچے بچے کو اس پر ترجیح نہیں دی ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے میں ایک گارنٹی دے رہا ہوں کس چیز کی پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل کی بنیاد پر اللہ اس انسان کو جنت اتا فرمائے گا اب حقوق کا بیان بھی ہو گیا گھر بسانے کا طریقہ بھی آ گیا اور شریعت کی بات بھی ہو گئی اور نظام کائنات کے اندر جو اسلام کی جامعیت ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی دین میں کوئی ایسی عظمت عورت کو عطا نہیں کی گئی وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں یعنی آج مغرب اور اس کی ہواری جن کے نزدیک عورت کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے عورت کو معذلہ ایک خواہش کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے انہوں نے عورت کو ایک کمرشل ایٹم کے طور پر پیش کیا ہے انہوں نے عورت کو محد ایک خواہشات کا پلندہ بنا کر پیش کیا ہے تو ان کے نزدیک عورت کی عظمت عظمت نہیں معذلہ وہ ہے ذلت اور وہ ہے حکارت کہ جو انہوں نے عورت کو جو چیز بنا کے پیش کیا ہے اور یہ ہے اسلام کا دامن کہ جہاں پر عورت کی عظمت نظر آتی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کہ بچی کے مزاج کی جو میز بانی ہے اس کا فریضہ بھی اس کے باپ پر لازم کر دیا ہے کہ بیٹی تمہاری ہے مگر امت میری ہے تم پر لازم ہے کہ تم نے میرے کہنے پر اس کا دل جو ہے اس کے خیال کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دینی اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجھ پر بچے کو میرے بھائی کو مجھ پر ترجیح دی جا رہی ہے مجھے ہلکا سمجھا جا رہا ہے اور کسی لفظ سے اس کی احانت نہ کپکے اس سے بات کرتے وقت اس کے ساتھ معاملات کے وقت اتنی عزت والی بات ہونی چاہیے کہ وہ بچی جو رحمت کا حوالہ ہے اس کی کسی طرح توہین کا کوئی پہلو تمہاری گفتگو میں موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں بچی کی امانت پائی اور اس کے بعد اس نے خیانت نہیں ہونے دی اس نے مکمل پہرا دیا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس انسان کو باقی عمل تو باقی رہ گئے ایک بچی کا باپ ہونے کی وجہ سے جنت عطا کر دی جائے گی کیونکہ یہ باپ ہے اور اس نے حق ادا کیا ہے جو حق شریعت نے بتایا تھا اس کے مطابق اس نے حق ادا کیا ہے اب دیکھو کون سا کوئی دین الہامی یا غیر الہامی ایسا ہو سکتا ہے جہاں اتنی گہرائی تک جا کر باپ کو سمجھایا گیا ہو اور اس قدر جو ہے نصوہ ان کی حقوق پر پہرا دیا گیا ہو یہ ہے اسلام کی عظمت کہ جس کے زیر سایا وہ عزت خواتین کو ملی جو نہ پہلے کبھی ملی تھی اور نہ بعد میں کبھی مل سکتی ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شرح السنہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ کام کرے منعالا سلاسہ بناتن جس نے اپنے گھر میں تین بچیوں کی پرورش کی یعنی اسے اللہ نے تین بچیوں کا رزق دیا تین بچیاں عطا کی تو اس نے ان کی پرورش کی یا بچیاں نہیں تھی صورتحال اس طرح کی تھی کہ والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور ہمشیرہ تھی یا اسے ایسی صورتحال سے گزرنا پڑا کہ یہ بڑا تھا اس کی ہمشیرگان چھوٹی تھی اور اس نے ان کو پالا ان کی پرورش کی ان کی اخراجات برداشت کیے تو دو طرح کی آپشن بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی طرف سے حکم بیان کیا تین بچیوں کی پرورش کی یا تین بہنوں کی پرورش کی فروا ہے ان کے ظاہر اور باطن کی ساری حاجتیں پوری کی ان کی جسمانی اور روحانی غزا کا خیال رکھا ان کو عدب سکھایا یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانے کو تو دیا لیکن ان کے کردار کی تعمیر نہیں کی کھانے کو تو بہت کچھ دیا مگر انہیں دین کا پیغام نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئیں اور ان کا کردار صحیح نہ رہا تو اگلا جو فرمان ہے وہ اس انسان کے بارے میں نہیں ہوگا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تین بہنیں تھی اس کی یا اس کے زیر سایہ یا تین اس کی بیٹنیاں تھی عدبہنہ اس نے انہیں بہترین اسلامی تعلیم دی اسلام کا طریقہ سکھایا اور رحمہنہ اور ان پر رحم کیا اب رحم کے اندر یہ ہے کہ ان کے اخراجات برداشت کیے انہیں جو ضرورت ہوتی تھی وہ پیسے دیئے کھانے کو دیا کپڑے پہنائے اور ساتھ رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تمہیں بوجھ سمجھ رہا ہوں یا کسی بھی انداز میں ان کے بوجھ ہونے کو کہ تمہارا خرچہ مجھ پر ہے میں وہ خرچہ برداشت کرتا ہوں یہ احساس ان بچیوں میں یا بہنوں میں اس نے پیدا نہیں ہونے دیا رحمہنہ اس نے کھلے ماتے سے ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ یہاں تک اللہ نے ان بچیوں کو یا ان بہنوں کو بے نیاز کر دیا یعنی وہ بڑی ہو گئیں ان کی پھر شادیاں ہو گئیں اور پھر ان کی اخراجات کسی اور نے اٹھا لیے یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا اتنی دیر تک وہاں تک پہنچانے تک اس انسان نے یہ کام کیا ہے اَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّتَةَ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس عمل پر اس انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اب دیکھو ایک بھائی نے بہن کے بہنوں کی حقوق ادا کیے اور ایک باپ نے حقوق ادا کیے بیٹیوں کے یہ ہے اسلام کی ہماجیت عظمت حالانکہ با ضمیر انسان جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کھلا کے کسی پہ جب احسان نہیں کر رہا تو اپنے طور پر ہی اسے احسان کرنا چاہیے اس کی سرشت میں یہ چیز ہے کہ وہ احسان کرے لیکن شریعت نے یہاں اس کی سرشت کے ساتھ شریعت کو ملا کر اس کو کئی گناہ اس کی عظمت کو بڑھا دیا ہے شریعت نے کہا یہ ہماری طرف سے بھی تم پہ لازم ہے اگرچہ تمہاری طبیعت بھی چاہتی ہے مگر یہ شریعت بھی چاہتی ہے اب جب شریعت چاہتی ہے تو پھر اس پر جنت مل جاتی ہے اب یہ دیکھو حقوق کی ادائی اس کا بیان پورا چارٹر اور اس پر جتنا کچھ ملتا ہے یہ ہے اسلام کی روشن تبلیغ کہ جس کے اندر ہر چیز کو پیش نظر رکھا گیا اب یہاں پر جس وقت عورتوں کی حقوق بیان کیا جاتے ہیں تو آج کا مغرب کا طبقہ ان سے اس وقت زمینی حقیقت کے مطابق تم پوچھ لو یہ حق جس کو شریعت بیان کر رہی ہے اس حق کا وہاں کون سا تصور موجود ہے وہاں پر آج ماز اللہ کوئی کسی عورت کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہا ہے اپنے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اس کو وہ انسانی خدمت کہتا ہے یا اس کو وہ عظمت نسمہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے وہ تعلق خرافات والا حرام والا اور وہ خواہشات اور فہاشی والا تعلق اس میں وہ کوئی خدمت انسان نہیں کر رہا وہ کوئی عظمت نسمہ کی بات نہیں کر رہا وہ تو اپنے نفس کی درندگی کو چارہ ڈال رہا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پوجہ کر رہا ہے عظمت نسمہ اور حقوق نسمہ کا تیور یہاں ہوتا ہے کہ جہاں دوسری خواہشات نہیں یہ دین مطین کی پاکیزہ چاہت موجود ہے جس کی بنیاد پر اب باپ اپنی بچیوں کو کھلا رہا ہے اور بھائی اپنی بہنوں کو کھلا رہا ہے اور اتنی مقدس شستہ شائستہ اور پاکیزہ محبت اور شبنم سے بھی شفاف محبت موجود ہے جس پر وہ خدمت نسمہ کرتا ہے عظمت نسمہ کا اظہار ہوتا ہے اور جنہیں کھلایا جا رہا ہے ان کے لیے بھی عظمت ہے اور آسانی ہے اور جو یہ کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کا اندل نہیں بنے گا جیسے آج مغرب کا وہ پالتو خاش کا پلندہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جہنمی بن رہا ہے لیکن حقوق نسمہ کی جو حیثیت اسلام نے دی ہے ساتھ جنت کے سرٹیفیکیٹ بھی عطا فرمائے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوجب اللہ لہو الجنہ رب نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے اس واسطے کہ اس نے تین بچیوں کا خرچہ برداشت کیا ہے تین بہنوں کا خرچہ برداشت کیا ہے تو رب زلجلال اس پر جو اس نے انہیں عدب سکھایا ہے ان کی اصلاح کی ہے اور انہیں سیرت ان کی کردار جو ہے اس کو تعمیر کیا ہے تو رب زلجلال اس کے انعام کے طور پر اس انسان کو جنت دے گا کیوں کہ اس نے تھوڑا کام نہیں کیا بہت بڑا کام کیا ہے وہ فصل وہ گلشن جہاں کل امت کے پھول کھلنے ہیں اس نے اس کو آباد بھی کیا ہے شاد بھی کیا ہے اس کو ہر قسم کے کانٹوں سے بچایا ہے اور ہر قسم کی آلودگی سے اس سرزمین کو پاک رکھا ہے اب اس میں زرخیزی تقوی تحارت کی موجود ہے کل پھول کھلیں گے تو زمانے کو خوشبو آئے گی اور زمانہ اس خوشبو سے مہر اٹھے گا تو پھر اس گلشن کی تیاری اور آباد کرنے میں پھر جنتی انسان ہونا چاہیے اس بنیاد پر اس کیلئے جنت کا اعلان کر دیا گیا ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا سامنے بیٹے ہونا ہمارے لئے اس لئے بھی عبر کرم تھا کہ جو بات ہم نے پوچھنی تھی آج تو صحابہ نے اسی دن سرکار علیہ مردوان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے موجود تھے تو خیال آ گیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کی تین بچیاں نہ ہو دو بچیاں ہو یا تین بہنیں نہ ہو دو بہنیں ہو اور دو بہنوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے ان کی اخراجات برداشت کرتا ہے اور ان کے لئے ان کی سیرد و کردار کا احتمام کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو کا معاملہ ہو تو اس پر کیا ملے گا تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا اویس نتین میرے رب کے دربار میں کوئی قومی نہیں جو تین کو کھلانے پلانے پر ایک باپ یا بھائی کو جنت دے سکتا ہے وہ دو کی پرورش کرنے والے کو بھی جنت دے سکتا ہے جس نے دو بچیوں کی یا دو بہنوں کی اس انداز میں پرورش کی اور سارے حقوق اسلامی جو ہیں ان کے پیش نظر ان کو پروان چڑھایا تو رب زلجلال اس کو بھی جنت اتا فرمائے گا حتی لو قالو اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو راوی ہیں اور وہ اپنے اب عقیدہ کی بنیاد پر اگلی بات کر رہے ہیں صحابہ نے دو ہی کے بارے میں پوچھا تھا مگر میرا یقین ہے کہ اگر صحابہ ایک کے بارے میں بھی پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک مچی ہو یا ایک بہن ہو اور وہ پھر ان کے اخراجات برداشت کرے اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے یہاں تک کہ وہ بالگ ہو کے اپنے گھروں میں چلی جائیں اس کے بارے بھی حکم کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں میرا جو میرے نبی علیہ السلام کی رحمت پر یقین ہے اگر صحابہ ایک کے بارے میں پوچھتے تو میرے نبی علیہ السلام ایک پر بھی جنت کا اعلان فرما دیتے اگر کسی نے ایک بچی کو پروان چڑھایا اور ایک بہن کے اخراجات برداشت کیے تو رب زلجلال اس انسان کو بھی جنت عطا فرمائے گا اب دیکھو مغرب کی بات جو میں بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ وہاں پر عورت کو حق دار سمجھا گیا کسی احسان کا اس نوعیت پر کہ اس کو خہش کا حوالہ سمجھ گے لیکن اسلام میں اس کے کتنے اچھے حوالے ہیں کہیں اس کو بحیثیت بیٹی سمجھ کے احسان کیا جا رہا ہے کہیں بحیثیت بہن کے احسان کیا جا رہا ہے کہیں بحیثیت مہاں کے احسان کیا جا رہا ہے کہیں بحیثیت خالہ کے اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے کہیں بحیثیت پھوپی کے اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اور کہیں شریح حقیقی زوجہ جس کے حقوق ادا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے اس کے لحاظ سے اس کو اس ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اور یہ کتنے حقوق ہیں وہاں صرف ایک حوالہ حق کا اس کی بنیاد پر جو کوئی کرتا ہے کرتا ہے اور اس کے اندر آلودگی ہے خواہش ہے اور فتنہ ہے اور یہ اسلام ہے جہاں ایک نہیں جہاں درجنوں جہتے ہیں اور ہر جہت کی طرف سے عورت کو نوازا جا رہا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اور ہر ہر رشتے کے لحاظ سے ماں کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں اب کتنا مقام اونچا ہوا کہ جنت کی بلندی اور جنت کی عظمتیں کتنی زیادہ ہیں مگر جب جنت ماں کے قدموں تلے بیان کر دی تو اب ماں کے قدم کی حیثیت کتنی واضح کر دی اور ماں کے وجود کو کتنا بڑا تقدس اتا فرما دیا اور جب فرمایا الخالتو مثل الام فرما خالتو امی ہوتی ہے اس کا مقام ماں جیسا ہے اب دیکھو یہ ہے ہما جہت عظمت کہ ایک عورت اس کو ایک طرف سے ہی شریعت میں نہیں نوازا گیا اس کو چاروں طرف سے اور چاروں اطراف میں پھر آگے کئی شعباجات ہیں جن کی وجہ سے اسے نوازا جا رہا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما جہت بیان کر دیا کہ جس کا کوئی نہ کوئی تو ایسا رشتہ ہوگا کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی کوئی نہ کوئی جہت تو ضرور ہوگی لہٰذا عورت محروم نہیں رہ سکے گی سوسائٹی میں ہوتے ہوئے اس کے حقوق ضرور ادا کیا جائیں گے اس واسطے کسی کے چوبیس ہیں کسی کے بیس ہیں کسی کے دس ہیں کسی کے پانچ ہیں کسی کے دو تین تو ضروری ہوں گے ایسے ایسے پہلو کے جن کو اور وہ حقوق ادا کرنے والے ابھی زندہ ہیں جس کی وجہ سے یہ عورت معاشرے کے اندر کسی قسم پرسی کا شکار نہیں ہوگی بلکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کو مسلسل نوازہ جائے گا اور حقوق ادا کیے جائیں گے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس انداز میں ارشاد فرمایا ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے الا ادلکم الا افضل صدقہ لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے افضل الا ادلکم تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا محبت بھرا انداز تھا کہ بتانا چاہتے تو ویسے بھی بتا دیتے لیکن پہلے سوال کر کے کیا میں نہ بتاؤں آپ کو کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے تو مطلب یہ تھا جب ایسے فرماتے صحابہ میں جذبہ ابرتا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے تاکہ وہ صدقہ بھی ہم کریں تو جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ہمیں ارشاد فرما دیں کہ کون سا صدقہ سب سے افسا ہے فرما ابناتو کا مردودتن علیکہ لیسلہ کاسبن غیروکا فرمایت تمہاری وہ بیٹی جو تمہارے گھر لوٹا دی گئی اب پہلے جو حقوق بیان کیے کہ یہ ابھی نابالغ تھی پھر بالغ ہوئی شادی کر دی اب اگر خدا نہ خواستہ بعد میں معاملہ شادی کے بعد گھر نہ بس سکے اس بچی کا اور وہ واپس آ جائے تو اب کوئی نہ یہ سمجھے کہ وہ فضیلت والا زمانہ تو پہلے گزر گیا جب اس کو کھلاتے تھے تو نیکیاں ملتی تھی اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا اب یہ بوجھ بن کے آگئی ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بڑا صدقہ بن گئی ہے یہ ہے افضل صدقہ یہ ہے سب سے بڑا صدقہ یہ ہے افضل ترین صدقہ کونسا فرما ابنتو کا مردودہ تن علی کا مردودہ جس کو رد کر دیا گیا واپس بھیج دیا گیا تیری وہ بیٹی جسے تیرے گھر واپس بھیج دیا گیا لئیس لہا کاسبن غیرہ کا جس کا سوائے تیرے کوئی کمانے والا نہیں لئیس لہا کاسبن غیرہ کا تیرے سوائے اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے فرما یہ بیٹی خود صدقہ بن کے آگئی ہے یہ ہے افضل ترین صدقہ اب دیکھو عزمت نسمہ اور حقوق نسمہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے ہیں اس کو کوئی بوجھ کی گچڑی مت سمجھو یہ تو صدقے کی گچڑی ہے یہ سواب ہے تمہارے لیے جتنا بھی کھلاوگے جتنا بھی پلاوگے اپنی بچی ہی ہے تمہارا جگر کا ٹکڑا ہے اور صدقے کا سواب بھی ملے گا اس کو جو کھلاوگے اب اسلام کی تعلیم نہ ہوتی ایسی بچیاں ٹھکرائی ہوئیں ماری ماری پھرتی رہتی ان کا کوئی پرسانحال نہ ہوتا تو انسانی کھیت میں انسانی احوال میں اور انسانی جہان میں ان کو کافی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا کیا عزمت دی ہے اس اسلام نے ایک خاتون کو کہ بس وقت اس کا ظاہری سہارا ختم ہو گیا ہے اسلام نے پھر بھی اس کے سہارے برقرار رکھے ہیں اور یعنی اس صورت میں فرضی جو صورتیں بن سکتی ہیں ان کو بھی بیان کر کے ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور اپنی امت کی ان بچیوں کو ان بیٹیوں کو اپنی رحمت کا سہارا دے کر دنیا سے تشریف لے گئے پھر میں تمہارے والدین کو سمجھا کے جا رہا ہوں میں تمہارے بھائیوں کو سمجھا کے جا رہا ہوں کہ جس وقت ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اپنی بہنوں کو اپنی بچیوں کو بھول نہ دے بھول نہ جائیں اور ان کے لئے دروازے بند نہ کر دیں اور انہیں پھر بوجھ نہ سمجھیں اور جب آ جائیں تو پھر انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ تم ہمارے لئے بوجھ بن گئی ہو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایسے وقت میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے رب زلجلال ہر ہر روش پر اس انسان کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیئے ہوئی حقوق میں تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو باقی سب کے مقابلے میں اسلام کے اندر بوسعتیں اور حقوق کے لحاظ اتنی تفصیل موجود ہے کہ جاہلی زمانہ جو تھا اس وقت عورتوں سے شادی کے وقت پوچھا نہیں جاتا تھا اور ان پر شادی مسلط کرنی جاتی تھی جس میں ان کی اپنی رضا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نظام عطا فرمایا فرما لا تنکہ العیم حتی تستعمارو فرمایا جو شہر دیدہ عورت ہے جس کی ایک مرتبہ شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد بیوا ہو گئی ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے اب جس وقت اس کی شادی کی جائے گی تو فرمایا مشورے کے بغیر نہیں کی جائے سکتی یعنی باقاعدہ وہ بولے اس سے پوچھو تو وہ اجازت دے تو پھر اس کی شادی کی جائے سکتی ہے ورنہ اس کی شادی نہیں کی جائے سکتی اور دوسری طرف فرما لا تنکہ البکر حتی تستعزانہ اور جو کماری ہے فرما اس سے ازن ضروری ہے آگے وہ خاموش ہو جائے جو رضا کی علامت ہے اس کی حیاء یا اس کی جو اس وقت کی سٹیج کی عمر ہے اس کے مطابق یہاں پر ازن لازمی قرار دیا گیا اگرچہ وہ بول کے آگے سے جواب نہ بھی دے اپنے آنسووں سے وہ اپنی رضا کا اظہار کر دے یا اپنی خاموشی سے جو کہ قرائن سے پتا چل جائے گا ازن یہاں بھی ضروری ہے اور جو دوسری تھی شہر دیدہ اس کے لحاظ سے یہ لازم کر دیا گیا کہ باقاعدہ اس سے اس انداز کا مشورہ کہ جس میں وہ بولے اور اپنی طرف سے اس بات کو کلیر کرے تو اب یہ ہے حقوق کہ جس وقت اجڑا ہوا تھا گلشن حقوق کا اور اس طرح شادیاں مسلط کر دی جاتی تھی تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی اپنے امت کو یہ حکم دیا یہاں تک کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ خنسہ بنت خزام وہ آ گئیں اور وہ پہلے شہر دیدہ تھیں اور ان کی شادی کر دی گئی اور وہ اس جگہ شادی پسند نہیں کرتی تھی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے پوچھے بغائر ہی میری شادی کر دی گئی ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اختیار دے دیا فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے تم شادی رکھنا چاہو تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا چاہتی تو یہ فضل ہو جائے گی یعنی اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کو بھی بیان کیا اور ان کے مختلف مسائل کو بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اب ایک طرف وہ عظمت بکشی کہ جو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس اس ماحول کو ختم کر دیا اور دوسری طرف یعنی ان کے لمحہ بلمحہ اب پوری زندگی کا ایک ایک منٹ جو ایک خاتون اسلامی کا ہے ایک ایک منٹ کے حق نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے اور کوئی بھی لمحہ خالی نہیں رہنے دیا ایک طرف وہ معاملہ تھا کہ حضرت قیس بن عاصم آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بدنصیب تھا اس زمانے کا کہ جب میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑا تھا دفن تو اس نتے اشاراتہ بنتا میں نے اپنی بارہ بچیاں دفن کی ہیں بارہ بچیاں چیختی چلاتی میں نے اپنی زندہ درگور کر دی ہیں اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ارتقبت الوعدہ فی الجاہلیت جب محبوب تمہاری روشنی نہیں تھی ہم اندھیروں میں تھے تو ہم اندھیروں والے ہی کام کرتے رہے میں نے بارہ بچیاں اس طرح میں نے دفن کر دی تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر کیا بی اعتاقی سنتے اشارا راقبہ فرما تم بارہ غلام ازاد کر دو اب وہ تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا اور آگے تم میرے دامن رحمت میں آگے ہو اب اس کے ساتھ باقی جو حقوق ہیں جس طرح کی صورتحال ہے وہ تم ادا کرتے رہو گے رب زلجلال تمہیں اس پر عجل عظیم عطا فرمائے گا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جامع حقوق کا ایک جامع جملاج یہ تھا جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری عظیم امی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم خیرکم لے اہلہی و آنا خیرکم لے اہلی فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہے تم میں سے اب جیسے وہ تھا بہترین صدقہ اور یہ ہے خیرکم اور خیرکم میں اب بہت سے کام ہیں جو بندے کو بہترین لوگوں کے زمرے میں شامل کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر آگے پڑھا ہے تو بطلب بہترین میں سے ایک یہ شعبہ ہے اور ایسے بہترین میں سے ایک شعبہ یہ ہے فرمایا جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے یعنی اگر باہر انسان بہت اچھا خلق رکھتا ہے بہت اچھا کردار رکھتا ہے مگر اپنی بیوی سے جب بولتا اسے گالی دیتا ہے یا اسے تھپڑ مارتا ہے اس کی توہین کرتا ہے یا اس کی حقوق پورے نہیں کرتا اور باہر وہ جو کچھ بھی ہے اور لوگوں کے سامنے کتنا صوفی بنا ہوا ہے کتنا پریزگار بنا ہوا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انسان درست نہیں ہے اس کی اکائی درست نہیں ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہے یعنی وہاں سے بہتری کا آغاز ہوگا اور اس میں آگے وہ واضح کر دیا گیا کہ جس میں جائز مشورے دے تو یہ ناجائز کام شروع کر دے گھر میں لی کہیں کہ داڑی مُڑا دو یہ مُڑا دے وہ کہیں نماز پڑھنے نہ جاؤ یہ نہ جاؤ اور کہیں میں تو اس کے لئے اچھا ہوں اور شریعت کہتی اس کے لئے اچھے بن جاؤ تو یہ اچھے ہونے کا مطلب نہیں ہے اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر شریعت مطہرہ نے جو حقوق دیئے ہیں اور جو سیرت و کردار کے لحاظ سے بات کا طریقہ دیا ہے اس کے لحاظ سے اس کو تنگ نہ کیا جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں مگر خلاف شرع اگر وہ کوئی بات کہتی ہے خلاف شرع مشورہ دیتی ہے یا خلاف شرع کہیں کسی راستے پر ڈھالنا چاہتی ہے تو وہاں شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ اب یہ مقام ہے جہاں پتہ لگتا ہے شجاہ کون ہے بہادر کون ہے اور زیرک کون ہے اور عقل مند کون ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں نے انسانی عقل پر عورت سے بڑا کوئی فتنہ اور نہیں دیکھا انسانی عقل پر سب سے بڑا فتنہ جو عقل کو خراب کر سکتا ہے وہ عورت کا ہی ہو سکتا ہے تو اب یہ وہ عورت ہے جو انسان کی عقل پر جال ڈال کے اس کو خواشات کا مریض بنانا چاہتی ہے اور اس کو دین سے دور کرنا چاہتی ہے اب اس کے لحاظ سے مرد کو بیدار کیا گیا کہ کجمی بھی بھول کے اپنی طبیعت کی چوری نہ کروا بیٹھنا اور چوری سے کوئی دوسری طبیعت سے اندر چیز داخل نہ کر دینا اب اس کے لیے دوسری صورتحال ہے اور ہما جہد حقوق کی آدائیگی اور گھر میں امن و سلوک گھر میں آرام گھر میں خوشی اور گھر میں اتفاق اور گھر کی امور کے لحاظ سے اولاد کے سامنے والدین کا بہترین مقالمہ یہ شریعت کا حکم ہے کیونکہ اگر یہ آپس میں لڑتے جگڑتے رہیں گے اولاد دیکھ کے کیا اثر قبول کرے گی اگر آپس میں دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے تو اولاد کے صفحہ دل پر کیا مضمون لکھا جائے گا یہ ایک پہلا ان کے سامنے مادل ہیں اولاد کے سامنے کہ جس کو دیکھ کر اولاد نے اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے اور اگر یہ لڑتے جگڑتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اولاد کو بڑکاتے ہیں تو انہوں نے اپنی اولاد کو خود ہی ہلاکت کی وادی میں ڈال دیا ہے اب ان کی صیرت کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ معاذ اللہ ختم ہو جائے گا اس واسطے یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ بہتر عمل تمہارا سب سے بہتر وہ اپنے گھر کے ساتھ اچھا سلوک ہے گھر والی کے ساتھ اس نے سلوک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں امن بھی رہے گا اور آگے کل کے جو ستون پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر ایمانی پختگی بھی بڑھتی رہے گی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کیا فرما آنا خیرکم لے اہلی فرات تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گھر والوں کے لیے اتنا اچھا ہو جتنا میں اچھا ہوں اب یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ صرف اس لیے اچھا ہی نہیں گھر والوں کے ساتھ کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو گھر والوں کی بات مانتا ہے ایسا ہے ویسا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اسے میری سنت سمجھ کے کرنا ہے میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں تم میں سے کوئی بھی اپنا گھر والوں کے لیے اتنا اچھا نہیں جتنا میں اچھا ہوں تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتِ قولی بھی ارشاد فرما دی اور سنتِ فیلی کا بھی ذکر کر دیا حکم بھی دے دیا اور پھر اپنے طرف سے جو اپنی سیرت ہے اس کو بیان بھی کر دیا دوسرے مقام پر امام ترمزی نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِیمَانَ اَحْسَنَهُمْ خُلُقَ وَعَلْطَفَهُمْ بِأَحْلِی فرما تُم نے اگر دیکھنا ہو کہ کامل ترین ایمان کس کا ہے اکمل اس میں تفضیل ہے اور کامل ترین ایمان والے لوگوں میں سے ایک شعبہ ایک اس میں سے ایک طبقہ کون ہے ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اَحْسَنَهُمْ خُلُقَ وَعَلْطَفَهُمْ بِأَحْلِی فرما جن کا اخلاق اچھا ہو جس بندے کا خلق اچھا ہو سمجھو ایمان کامل ہے اور پھر اَحْسَنَهُمْ بِأَحْلِی جو اپنی گھر والی سے اپنی اہلیہ سے وہ مہربانی کرنے والا ہو تو سمجھو کہ اس کا ایمان پورا ہے اَحْسَنَهُمْ بِأَحْلِی اپنے اہل کے ساتھ جو لطف والا ہے مہربانی والا ہے اور اس سے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی اَحْسَنَهُمْ کہ فرمایا ان کے لئے ہر وقت یعنی یہ اطاب اقاب اور عذاب اور ہر وقت ناراضگی اور ہر وقت جھڑکیاں اس طرح کی صورتحال نہیں اَحْسَنَهُمْ بِأَحْلِی اپنے اہل کے ساتھ وہ لطف کی بات کرتا ہے یعنی مہربانی اور کرم کی بات کرتا ہے اور یہ حسنِ سلوک سے زندگی بسر کرتا ہے سید عالم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر گھر کے لئے جو وہاں عورت کا حق بنتا ہے دیکھو کتنا اسے بیان کیا اس کی کتنی ترغیب دی اور اس پر کتنے ثواب کا بیان کر دیا اور گھر امت کا ہے اور گھر امتی کا ہے اور روشنی نبی علیہ السلام کی دی ہوئی ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے شہر میری امت کے شہروں کے محلے میری امت کے شہروں کے محلوں کے گھر وہاں جھگڑے نہ ہو وہاں میاں بیوی کے اختلافات نہ ہو حقوق اس واسطے بیان کر دیئے کہ وہ محلے امن سے بھرے ہوئے ہو وہاں پر آپس میں انڈرسٹیننگ ہو وہاں پر میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہترین ہو تاکہ آگے جو نسل آ رہی ہے اس کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ان کی زندگیاں ویران ہو جائیں اور ان کے کردار جہاں کل اندھیرے بن جائیں تو سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ جامع نساب زندگی اور نساب نسمہ عطا فرمایا ہے ابھی اس کے بہت سے شبادات واقع ہیں اور گھنٹوں بحث اس پر کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر آج حقوق کے لحاظ سے جس وقت تم ساری دنیا کو دیکھو ساری دنیا کو دیکھو یہودیت دیکھ لو عیسائیت دیکھ لو اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے گھڑے ہوئے ذابطے ہیں ان کو دیکھ لو کیا تمہیں حرمتِ رزات کے لحاظ سے اسلام نے جو عورت کو عظمت دی ہے کہیں نظر آئے گی نہ یہودیت کے پاس ہے نہ عیسائیت کے پاس ہے نہ دنیا میں کسی دستور کے پاس ہے کتنی بڑی عظمت اسلام نے خاتون کو دی کہ جس خاتون نے اپنا ایک گھونٹ کسی بچے کو مخصوص مدت کے اندر پلا دیا اب اسلام نے اس کو اس کی ماں قرار دے دیا اسلام نے اس کی اولاد کو آگے اس کے لحاظ سے بھائی بنا دیا اس کے خامند کو باپ بنا دیا اب رزات کے لحاظ سے کتنے عدب آئے کتنے احترام آئے کتنی رشتداری پیدا ہوئی رزات کے امور کے لحاظ سے آگے کس قدر ایک حسن سوسائٹی میں پیدا ہوا اور یہ اس کا سبب کیا تھا سبب اسلامی خاتون کے دودھ کا ایک گھونٹ تھا اس ایک گھونٹ کی بنیاد پر آگے اتنی شاخیں نکل گئیں اس ایک گھونٹ کی بنیاد پر آگے اتنے مہربانی کے پھول کھلے اس ایک گھونٹ کی بنیاد پر آگے اتنی آسانیاں اس کے ذریعے سے پیدا ہو گئیں تو یہ عظمت دیکھو اسلام کی دی ہوئی عظمت اسلام کی بتاہ ہوئی عظمت اور پھر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب جئیر رانہ کے مقام پر بیٹھ کے جہاں بڑے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے وہاں غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا ہے تقریباً نبی علیہ السلام کے وصال کے ایک صدی بعد دن کا وصال ہوا وہ ابو طفیل کہتے ہیں جہاں رانہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک خاتون آئی تو نبی علیہ السلام نے ان کے لئے چادر بچھائی وہ خاتون انہوں نے اس پروٹوکول کو قبول کیا کہ وہ آ کے بیٹھ گئی انہوں نے سمجھا کہ میں اس حق لائق ہوں کہ میرے لئے نبی چادر بچھائیں یعنی جو بچھائی ہے تو مجھے بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں وہ باقاعدہ اس پہ بیٹھ گئی تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون اتنی شان والی ہیں کہ جن کے لئے نبی علیہ السلام نے چادر بچھائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور یہ آ کر بیٹھ گئی ہے تو کہتے ہیں چونکہ میں چھوٹی عمر کا تھا اس وقت اور مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت حلیمہ سادیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھو کہ یہ ہے عظمت کہ جو اسلام نے دی عورت کو یہ ہے وہ حقوق کا پورا چارٹر اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کے حضرت حلیمہ کو بٹھایا ہے یہ شان دنیا میں کامت تک کون سا نظام کسی عورت کو دے سکتا ہے جو شان سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اب اس سے دیگر مقامات پر جہاں ایک خاتون نے ایک گھونٹ پلایا اپنے دودھ کا ایک بچے کو اب وہ بچہ بڑا ہوگا وہ اس کی اولاد بھی اس خاتون کا دب کرے گی اور شریعت کروائے گی شریعت رشتہ بیان کرے گی شریعت آگے کئی جہاد سے ایک گھونٹ کی بنیاد پر سینکڑوں اطراف کے عزت کے دروازے کھولے گی وہاں سے اس خاتون کی عزت کی جائے گی لہٰذا گمراہ ہے وہ طبقہ اور بھول چکا ہے حقیقت کو اور بھٹک چکا ہے راستے سے جو مغرب کے دلدل میں جا کر عورت کی عزت دھوننا چاہتا ہے اور مغرب کی گلیوں میں عورت کا بقار دھوننا چاہتا ہے نہیں عورت کی عزت مدینے کی گلی میں ملتی ہے اور عورت کی عزت کا ثبت قرآن و سنت میں پڑھایا گیا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دے کر قیامت تک کے لیے واضح کیا مسائل بیان کیے اور ہر چیز کو سمجھایا نکاح کے معاملات کے لحاظ سے طلاق کے معاملات کے لحاظ سے پردے کے معاملات کے لحاظ سے نکاح کے جو ہماری شریعت کے مسائل ہیں اس میں عزت خاتون ہے طلاق کے جو ہماری شریعت کے ذابطے ہیں کہ جس میں اب غزل مباہات اسے کہا گیا کہ جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں بچو اس سے اور اگر دینی ہے تو پھر فرمائے آخری حد تک نہ جاؤ ایک دو تاکہ واپسی کے رستے برقرار رکھے جائیں اس کا باقاعدہ سنت میں طریقہ بیان کیا گیا تاکہ طلاق عذاب بن کے نہ گرے سوسائٹی پہ اس کو اچ اچھی حدود کے اندر رکھا جائے اور پھر اگر کسی نے ضرور دینی ہی ہے اور آخر ایک ایک کر کے دیتے دیتے تین دے کے فارق کر رہا ہے تو پھر شریعت نے اس کی عدد کے مسائل بیان کیے اس کے نانو نفکے کے مسائل بیان کیے اور عورت کے حقوق کو پھر بھی پیش نظر رکھا اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پردے کی بات کرتے ہیں تو پردہ بھی عورت کی عزت کے پیش نظر ہے یہ پابندی ایسی نہیں کہ جس کی بنیاد پر عورت کی زلت ہوتی ہو رسوائی ہوتی ہو نہیں پردے کا حکم جو شریعت کی طرف سے ہے وہ پردے کا حکم بھی ایک عورت کا حق ہے جو شریعت نے عطا کیا ہے اگر شریعت عورت کا یہ حق بیان نہ کرتی تو عورت ہمیشہ محروم رہ جاتی پردے کا حکم دے کر شریعت نے عورت کو حق دیا ہے شریعت نے عورت کی عزت بڑھائی ہے شریعت نے عورت کو وقار دیا ہے شریعت نے عورت جو امین ہے کائنات میں امانتوں کی اور نئی نسلوں کی امانت جو اس میں موجود ہے اس کے لحاظ سے شریعت نے اس کا وقار بڑھایا ہے کہ یہ عام چیزوں جیسی نہیں باقی ساری چیزوں سے ہٹا کر اس پیکر کو پردے میں لپیٹ کر اس کے تقدس کو بیان کیا ہے شریعت نے کہ اس کو عام جسم و جیسا جسم نہ سمجھا جائے یہ خاص جسم ہے کہ جہاں امانتیں محفوظ ہیں اور جہاں نئی نسلوں کے کردار جہاں سے پیدا ہوگے تو خالق کائنات جللہ جلالک حکم کے مطابق نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے جو احکام بیان کیے ہیں تو وہ بھی عورت کے لیے اس کا کوئی حق چھینہ نہیں گیا بلکہ حق دیا گیا ہے اگر یہ حکم نہ آتا قیامت تک کی عورت چیستی چلاتی رہ جاتی کہ میری بیزتی ہو رہی ہے میری توہین ہو رہی ہے میرا وقار لٹ رہا ہے میری عزمت چھن رہی ہے لیکن کروڑوں سلام ہیں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ جنہوں نے عورت کو رسوہ نہیں ہونے دیا اور قیامت تک کی عورت کو پردے کی شکل میں اپنی طرف سے حقوق عطا فرما دیئے ہیں اس واسطے آج اگر دختر اسلام کو کوئی پردے کا تعارف ایسے کروائے کہ یہ پابندی ہے یہ تم پہ ستم ہے یہ تمہیں بند کر دیا گیا ہے تو یہ اس کی سوچ مازاللہ وہی سوچ ہے کہ جیسے آج عموماً نامنہاد روشن خیالی کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے جو چاہو کھالو جو چاہو پیلو جہاں چاہو خواہش پوری کرلو ایسے ہی جیسے چاہو نکلو جتنا چاہو کپڑا پہنو تھوٹا ہو یا بڑا تنگ ہو یا کھلا اور باریک ہو یا موتا تو یہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے اس انداز میں اس سمجھانے کا طریقہ بتانے میں مطلب کیا ہے ان کا مطلب انسان کو انسانی حد سے نکال کر ہیوان کی طرف لے جانا ہے اپنی مرضی سے جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے جہاں چاہے جائے جہاں چاہے خواہش پوری کرے یہ طریقہ کتے کا بھی ہے گدے کا بھی ہے یہ ہر جان بھر اپنے طور پر اپنائے ہوئے ہیں اس کو سوچ کر بیان کرنے اور لیکچر دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس واسطے وہ جو کچھ مغرب کہتا ہے وہ تو خود خواہش سمجھ جاتی ہے شیطانی قوتیں خود اس کو آگے پہنچا رہی ہیں ہمیں جو عزتیں اتا کی ہیں تو صاحبِ سرور حضرتِ سید عالم نورِ مجسم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی شکل میں عطا کی ہیں اور یہ واضح کیا ہے اب جیسے وہاں پر گدہ جو چاہے کھالے تمہارے نزدیک اس میں اس کی کوئی عزمت نہیں ہے کتہ جو چاہے کھالے اس میں اس کی کوئی عزمت نہیں ہے یک نہیں کہو گے کہ بڑی موج یا اس کو نہیں دیکھتا حلال ہے یا آرام ہے کسی نے زبا کیا ہے یا نہیں یہ اس کی موج نہیں ہے یہ اس کی کمینگی ہے یہ اس کی زلت ہے یہ اس کی رسوائی ہے ایسے ہی پردے کے حکام میں جب شریعت متحرہ نے اسلام کی بیٹی کو پردہ دیا تو یہ کسی یہودن یا عیسائی عورت کو دے کر یہ نہ کہہ کہ یہ بڑی موج میں ہیں جیسی چاہتے ہیں چاہتی ہیں نکل جاتی ہیں ننگے مو پھرتی ہیں اور اتنے ٹائٹ لباس یا چھوٹے چھوٹے مختصر لباس پہنتی ہیں یا اوریاں چلی جاتی ہیں ایسا مت رال ٹپ کے اسلام کی بیٹی کی بلکہ وہ رب کا شکر ادا کرے کہ خالق کائنات نے مجھ میں اور کتیا میں کتنا فرق رکھا ہے مجھے رب زلجلال نے کتنا نوازہ ہے مجھے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حقوق عطا کر کے میری کتنی شان بڑھائی ہے کہ میں کمرشل چیز نہیں ہوں میں کوئی شمِ محفل نہیں ہوں میں تو کائنات کا راز ہوں اور میں تو کائنات کی حقیقت ہوں اور میں تو کائنات کی اثرار کے یہ گلشن کی ایک کھیتی ہوں اقبال کہتے ہیں بطولِ باش پنہا شو عزیدیر کہ در آغو شبیرِ بگیری کہ تُو بطول بن جا اور دنیا سے چھپ جا تاکہ گود میں بھی کوئی شبیر حسین جیسا پھول جلوہ گر ہو سکے یہ عظمتِ انسان عصوان بھی ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب